بھارت بنام دکشن افریقہ کی بیچ خیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ مقابلے میں بھارتی ٹیم نے جہاں پہلے بارے میں 245 رن بنائے تو وہیں دکشن افریقہ نے 408 رن مناتے ہوئے اس مقابلے میں 163 رنوں کی بڑت حاصل کی آپ کو بتا دیں کہ اس مقابلے میں بھارتی ہے گیند بازوں کا پروتشن کافی اوسطن درجے کا رہا جہاں دکشن افریقہ کے بلے بازوں کو وہ روکنے میں کامیاب نہیں رہے ساڑھے تین سو تک بھی اگر دکشن افریقہ پہنچ جاتا تو یہ ٹیم انڈیا کے لیے مشکل کی بات ہوتے لیکن یہاں تو ٹوٹل 408 رن تک دکشن افریقہ بنانے میں کامیاب رہی لیکن ٹیم انڈیا کو سب سے بڑا جھٹکار روحید شرما سے لگا جب وہ اس مقابلے میں دوسری پاری میں بینا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گئے روحید شرما کو اوورسیز میں بطور کپتان پہلی بار دیکھا جا رہا ہے اس کا دباہ بھی روحید شرما پر دکھائے دیا پہلی پاری میں جہاں پانچ تو دوسری پاری میں شونیے پر آؤٹ ہونے کے ساتھ ہی روحید شرما کا یہ دورہ بیعد خراب روپ سے شروع ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ لمبے سمیے کے بعد بریک کے بعد روحید شرما لوٹے اور وہ ٹیسٹ کرکٹ میں اوورسیز میں نہیں چل پائے اس مقابلے میں ٹیم انڈیا کے پانچ رن پر پہلا ویکٹ گرنے کے ساتھ ہی بھارت کے ہار کے چانس بڑھ گئے ہیں ٹیم انڈیا کی بات کریں تو اس مقابلے میں ان کو 163 رنوں کی بڑھت ملی ہے اب اسے وہ کس طرح سے پورا کر پاتے ہیں کیا بھارتی ٹیم دوسری پاری میں 300 رن منانے میں کامیاب رہی گی اگر ٹیم انڈیا نے 300 سوا 300 رن بنائے تب ہی جا کر اس میچ میں وہ اپنا سمائن بھی بچا پائیں گے انہی تھا 200-215-25-25 اس طرح کے سکور سے تو شاید ہی اس مقابلے کو جیت سکے بھارتی ٹیم تو کہنا یہاں پر بلکل صحیح رہے گا کہ اس وقت یہ میچ پوری طرح سے دکشن افریقہ کی مٹھی میں ہیں فیلہال اس خبر میں اتنا ہی آپ بنے رہیے ورن انڈیا کے ساتھ